خواتین و حضرات انتہائی پیارے دوست اور انتہائی اچھے شاعر خلیق الرحمان کی کتاب کی تقریب میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں دامنِ قومِ شام جس کی صدارت فرما رہے ہیں جناب آفتاب اقبال شمیم صاحب آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے میں درخواست گزاروں جناب افتخار عارف صاحب سے کہ وہ مہمان خصوصی کے طور پر تقریب لائیے جناب محمد منشاہ یاد صاحب تقریب کے مہمان خصوصی آپ بھی صاحبِ شام اور صاحبِ کتاب خلیق الرحمان آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے فرق جمیل صاحب یہ سعادت حاصل کریں گے osing باست ugly person بسمی اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ الیدی لا الیہ الا ہو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم وہ اللہ الیزی لا الیہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن المحیمن الازیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما يشركون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الہسنى يسبه له ما في السماوات واللرد وهو الازیز الحکیم صدق اللہ العزیم معزز خواتین و حضرات امکان کی جانب سے آج کی تقریب میں آپ کی تشریف عبری پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ سید دوشی تشریف لاتے ہیں اور کتاب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں قویتہ کا قوی آسکر وائلڈ نے کہا سم پیپل آر وائز اینڈ سم آر ادر وائز اردو نظم کے حوالے سے خلیق الرحمان کا شمار اپنی زیرک نظری کے سبب اول ذکر لوگوں میں ہونا چاہیے کیونکہ خلیق الرحمان اردو نظم میں انگریزی والا وائز ہے اگر وہ اردو والا وائز ہوتا تو اس کی نظم میں بھی اگربتیوں کی فضاء سارے محول کو خان کا ہی بنا دیتی جبکہ خلیق الرحمان کی شاعری تو سمن کی سگند میں گندی ہوئی ایسی قویتہ ہے جس کے ساتھ عشق و عقیدت کا جواز بنتا ہے اور یہ عقیدت مند قویتہ اپنی قویتہ دیوی کے چرنوں میں شبد بہنٹ کے لئے بیتاب نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس کی کتاب دامنے کوہ میں شام کی پہلی نظم قویتہ کو شاعری کی حامد قرار دینے پر اسرار کرتا ہوں میری کانتا تیرے ماتھے کا سندور کاشی کی کرنوں میں یوں ہی صدا جھل ملاتا رہے تیری شامے کی شیطل بھری دھوپ میں نیلی جیلوں کے جنگل کی سیلی زمین پر دکھوں سے بھرے میرے نمکین آنسو کی برکہ کا پانی گراتا رہے اے قویتہ محولہ بالہ نظم خلیق کی تخلیق کے ساتھ عقیدت اور وابستگی کی غماز ہے خلیق کی نظموں میں سچے جذبے اور عالمگیر محبت کا استارہ ماں ہے اس کی ممتہ سے محروم ہو جانے والے معنوس غم کے تھاٹھے مار سے سمندر کی لہریں بہرے چشم کے کناروں پر آبی موتیوں کی لڑیاں توڑ جاتی ہیں جن سے تخلیق کار کی ساری باتیں گیلی ہو جاتی ہیں ان گیلی گیلی باتوں میں ماں کی ممتہ کے رنگ دیکھئے ایک خواب کا روشن بستہ ایک خوابوں کا روشن بستہ تُو روز مجھے پہناتی تھی جب ڈرتا تھا میں راتوں کو تُو اپنے ساتھ سلاتی تھی اسی معنوس غم اور خوشی سے جڑا ہوا ایک اور حوالہ بچپن ملحظہ فرمائیے بسنتی ہوا جب کبھی تیز ہوتی تو امی سے چھپ کر سلائی مشینوں کے دھاگے چھرا کر پتنگیں اڑاتے بسنتی ہوا جب کبھی تیز ہوتی تو امی سے چھپ کر سلائی مشینوں کے دھاگے چھرا کر پتنگیں اڑاتے سہر ہونے لگتی تلاوت میں امی کی آواز سنتے اگر ان دنوں کی طرف کوئی زینوں کی راہداری ہوتی تو بچپن کے باغوں کو ہم لوٹ جاتے خلیق الرحمان کی شاعری دلوں میں اتر جانے والی شاعری ہے کیونکہ اس میں دماغ کی حیثیت سانوی ہے محبت برے سچے معنوس اور عالمگیر جذبے اس کی شخصیت کو خوشبودار بناتے ہیں اس کی شاعری میں کھرے تقلیقی جذبوں کا انتہائی معقول تناسب اور سونے پر سواگا یہ کہ اس نے اپنی تقلیق کی ایک بڑی مقدار اپنے ذاتی مشاہدے اور براہ راست تجربے سے کشید کر کے اپنی قویتہ میں گوندہ ہے وہ محض علمیت اور متعلے سے شعریت کی فضاء کو آلودہ نہیں کرتا اس کی تمام تر حصیات میں شعریت رچی بسی ہے جو اس کی نظم میں غزل آمیزی کا مزاج بناتی محسوس ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ خلیق کے اس مزاج کو نظم کے کچھ لوگ خامی بھی گردانتے ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاج نظم میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے بشرتے کے سلیکہ شعری کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک زیرک نظر بچہ اور ایک معصوم بچہ بیعک وقت اس کی نظم میں موجود ہے اور مزے کی بات یہ کہ ان بچوں کی زیرک نظری اور معصومیت کسی مقام پر بھی ایک دوسرے سے متصادم نہیں بلکہ ایسے ہم اہنگ ہو جاتی ہے کہ جذبوں اور فراست کا حسین امتزاجی پیکر تشکیل پاتا ہے جس میں کومل جذبوں کا رنگ گرہ ہے شاید اسی رنگ کی جستجو خلیق الرحمان کی پوروں پر تتلی کے پروں کے رنگ بکھیر گئی ہے خلیق اپنے خلیق لہجے لب و لہجے کے سبب دلوں میں اترنا تو جانتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار تخلیق کار ہونے کے ناتے اپنے تمام تر معاشرتی فرائض نبھانے میں بھی بڑا تاک اور چابک دست ہے اس کی بیشتر نظمیں اس کی فلس شناسی کی آئینہ دار ہیں ان میں مشرق ہرن منار جنگل جھیل اور جنگل فیشن کے شیشہ گھر میں دنیا ہے ایک بوزہ خانہ اور آسیب بستی ایسی نظمیں ہیں جن کو بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے اس کی ایک اور نظم خدا تاخیر کر دیتا سے اس کی دور تک بلکہ انتہا تک دیکھنے کی آرزو جھلگتی ہے جس تخلیق کار کی نظریں اس انتہا کو چھویں یا چھونے کی خواہش مند ہوں اس تخلیق کار کو بقول آسکر وائلڈ وائز کہنا مبالغہ نہیں ہو سکتا تقنیقی اعتبار سے اس کی نظموں کی بھونت میں مجموعی طور پر ایک خاص تغیر کی فضاء ملتی ہے کہیں اس کی نظم کی لائنیں غزل کے انداز میں مصرہ مصرہ سفر کر کے نظم مورا بنتی نظر آتی ہیں اور کہیں باقاعدہ کوافی کے التزام کے ساتھ مصنوی کا انداز اپنا لیتی ہیں جیسے ان کی گیتہ نظم اور کہیں نظم آزاد کے بہاؤں میں آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات تو وہ محولہ بالا تمام اصولوں کو یک جا کر کے نظم کی بھونت میں نیا پن لانے کی کوشش کرتا ہے خلیق کی نظم میں عربی فارسی ترقیب سازی کے اصولوں کی وجہے ہندی ترقیب سازی کے اصولوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے گو کہ ایسا رجحان آج کے نظم کے دیگر شعرہ میں بھی موجود ہے مگر خلیق نے اس انداز کو اپنا کر اپنی شاعری میں موسیقیت کی اضافی لہروں سے ارتاش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ہندی لفظوں کی بندش میں تو وہ ایک حد تک تاگ نظر آیا مگر شمہ اور صبح جیسے لفظ باننے میں اس سے چوک ہو گئی مگر یہ سیب اکہ دکہ مقام پر ہی نظر آتا ہے خلیق اہد حاضر کے متعلیاتی اثر سے بہت حد تک نکل کر چلنے کی کوشش میں بعض مقام پر تو منفرد ہو جاتا ہے مگر بعض مقام پر اہد حاضر کے ادراک میں یک ثانیت کے سبب متماسل بھی نظر آتا ہے ایسے حالات میں اس کا سلیخہ اور کرینہ خلیق کو نمائع کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قویتہ کے ساتھ اس قدر عقیدت اور وابستگی رکھنے والے قوی کو اس کی قویتہ دیوی کبھی نراش نہیں کرے گی خواتین و حضرات رانہ سعید دوشی بجائے خود غزل کے اور نظم کے بڑے خوبصورت شعرہ میں آپ کا شمار ہوتا اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بالگ نظری اور کتنی باریک بینی کے ساتھ انہوں نے کتاب کا مشاہدہ کیا اور اپنی گفتگو کو انہوں نے اس نہج پہلایا کہ تمام کتاب آپ کے سامنے آیاں ہو گئی اس کی خوبیوں اور چند ایک خامیوں سمیت لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خلیق الرحمان کے ہاں جو خاص بات پائی جاتی ہے وہ نظم کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ انہوں نے نصری نظم اور مورنہ نظم اور پابان نظموں کو سب کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کیا ہے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ چاہیں تو جیسی نظم چاہیں لکھ سکتے ہیں ان کو نصری نظم اس لیے لکھنا ضروری نہیں کہ غالباً وہ باوزن نظموں پر قدرت نہیں رکھتے اور یہ بات میری نہیں نصار ناسک کی کہی ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ نصری نظم لکھنے کا حق اس شخص کو ہے جو پابان نظمیں لکھ سکتا ہو اور اس اعتبار سے خلیق الرحمان انہی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو چاہیں تو اپنے فکری بہاؤ کو جس طرف لے جائیں ان کی مرضی ہے بطور ایک تخلیق کار کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اب نظم کے ایک اور بڑے خوبصورت شائر ڈاکٹر ڈاکٹر روش ندیم صاحب تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے آج انہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب سے ڈاکٹر ہوئے ہیں آپ نے اپنے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیا آپ عدب کے ڈاکٹر آر ہم عدبی مریض تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر روش ندیم صاحب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خلیق کے کام کی تفعیم کے لیے پہلے دو باتوں پر الگ سے دھیان ضروری ہے پہلی یہ کہ کاریگری اور تخلیق میں کیا فرق ہے اور دوسری یہ کہ آج کی عدبی فضا کیا ہے پہلی بات کی فضاحت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تازہ دم تخلیق کا جب لکھتا ہے تو گویا وہ کسی لافانی طاقت کے ساتھ ایک ہماگیر جذبے کے تحت ساری کائنات کو اپنی تحریر میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک پیشاور اور ہنرمند عدیب برعکس کچھ بھی تیہ کیے بغیر کچھ کر جانے کی جرت اور کچھ نیا پانے کی آزادی کی دون میں تخلیق کی بے کرام وادیوں کے سفر پر نکلتا ہے ایک فنپارے کی تخلیق دراصل اس سفر کے کسی مرحلے کی تکمیل کا اشارہ ہوتی ہے یہ فنپارہ کیا ہے اس کی بونت کیسی ہے اس کی ساخت کیسی ہے اس کا اسلوب کیا ہے یہ مباحث تو ناکدین کے لیے ہومور کی حسیت اختیار کر جاتی ہے اور تخلیق کار کہیں اگلی منزلوں کی طرف کوز کر جاتا ہے گویا تخلیقیت سے مراد کچھ نیا کرنا ہوتا ہے یعنی اپنے تخلیقی عمل سے نئے کا اضافہ کرتے ہوئے کائنات میں اپنا حصہ ڈالا یہ ایک خدای سا عمل ہے جس میں تقرار ممکن نہیں ہوتی اس لیے ایلیٹ نے ادنا ترین جدت کو اعلیٰ ترین تقرار سے بہتر جانا ہے لہذا حقیقی تخلیق کار پہلے سے موجود تخلیق کو میار تسلیم کرنے والا مکینک یا کاریگر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ نو بنو تجربات کا خوگر نت نئے راستوں کا متلاشی روایتی میارات کا باغی اور چورت و ازادی کا نمائندہ ہوتا ہے یہ تخلیقی عمل اور اس کا فنی و فکری اظہار ہر تخلیق کار کے ہاں مختلف ساختیاں وضع کرتے ہیں یہی اس کا حسن ہے اسی لیے ایک حقیقی نقاط کا کام تخلیق کار کے تیربے کی باز آفرینی کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ اسلوب ٹکنیک اور افکار سمیت اس کی تخلیق کی تمام جزیات کو شاعری سے دریافت کر کے سامنے لاتا ہے اور اس کے شعری نظام بھی تفہیم کر کے کاری کے لیے ایک آسانی فرام کرتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کی عدبی فضاء متذکرہ بالا حال کی نفی میں صورت حال کی نفی میں تشکیل پا رہی ہے مثلا آج کل عدبی تقریبوں اور بجے گوچے عدبی علکوں میں جن کو خلق خدا غائبانہ بھی نقاضی کہتی ہے وہ ہر شاعر سے ایسے تخلیقی اہداف اور عدبی میارات کا تقاضی کرتے ہیں جس کے لیے آفاقی، عالمی، لازمانی اور کائناتی وغیرہ جیسے الفاظ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تخلیق سے فلسفہ، نفسیات، سماجیات، اقتصادیات، وجودیت، دیو مالا، آساتیر، ورلڈ ویو، یونانو، رومہ اور مشرق و مغرب سمیت سب کچھ کی توقع کرتے ہیں اگر وہ کبھی اردو عدب تک محدود رہ جائیں تو بھی میر غالب اور اقبال سے نیچے نہیں آتے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان سے مرنے کے بعد کی کئی سو سالہ پلانک پر مشتمل تخلیق مانگتے ہیں گو وہ انہیں اپنی توقعات اور تقاضوں کا پابان تو بنانا چاہتے ہیں مگر تخلیق کار کے فکری اور فنی نظام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ایسی عدبی فضاء تخلیق کے فطری اظہار کی راہ میں کئی مشکلات کھڑی کر دیتی ہے اور مخصوص فنی اور فکری تراش خراش پر اسرار کے باعث نئے لکھاریوں کی تخلیقیت کے فطری بہاؤ اور اظہار کو ایک بہران سے دوچار کر دیتی ہے یہ نہ صرف تخلیقیت کی فکری اٹھان کی جگہ بناوٹ اور کاریگری کو بھارتی ہے بلکہ ایک جدہ گانا اسلوب منفرد طرز اظہار خود تخلیقی انداز اور تعدادر احساس سے مملو پور تأثیر عدب کا راستہ رکھتی ہے کچھ ایسی فضابیں خلیق الرحمان کی شہری نے جرم لیا ہے خلیقی شہری کو